جی عزیز بہن بھائیو گوڈ ماننگ ڈو آل اف یو آپ سب کی اسلامتی ہو آئیے ہم اپنی رہنوائی کے لیے خدا ہم کے کلام میں سے دیکھیں یہ سایہ نبی کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام اس کا بیالی سواں باپ اور اس کی چودمی آئیسے خدا اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے چودمی آیت سے یوں لکھا ہے میں بہت مدد سے چھپ رہا میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا پر اب میں درد زیوالوں کی طرح چلاؤں گا میں ہاں پھنگا اور زور زور سے سانس لوں گا میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گا اور ان کے سبزہ زاروں کو خوش کروں گا اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناوں گا اور تالابوں کو سکھا دوں گا اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا میں ان کے آگے تاریخی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا جو کھو دی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے عزیزو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی تسلی دے کیونکہ اس حوالے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ خدا نے فریاد کرنے والوں کی سن لی ہے جو ہر وقت اس کے سامنے فریاد کرتے رہتے ہیں خدا نے ان کی سننی اور رسپونس دیا ہے کہ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اب میں ایکشن لوں گا اور ایسا ایکشن لوں گا کہ دنیا دیکھے گی اس کا حصر پہاڑوں اور ٹیلوں پر ہوگا سبزہ ہزاروں ندیوں پر ہوگا اور میں جو کام کروں گا میں ان سے بدلہ لوں گا کن سے سترہ آیت میں لکھا ہے جو کھو دی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو بت پرستی خدا کے خلاف خدا کے حکم کے خلاف خدا کو غصہ دلانے والی وجہ قانون کی خلاف دوسروں کا حق مارنے والوں کے خلاف برائی کے خلاف خدا کے لوگوں کے پر ناجائز الزام لگانے والوں کے خلاف خدا اٹھ کھڑا ہوگا اور ان کو نہیں چھوڑے گا خدا نے فرمایا ہے میری برداشت کی حد ختم ہوگئی اب میں ایکشن لوں گا تو عزیزو جو اس کے سامنے فریاد کرتے رہتے ہیں وہ نہ امید نہ ہوں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھیں کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ انصاف کرتا ہے وہ کسی کی رہائت نہیں کرے گا کسی کو نہیں چھوڑے گا جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ حق مارے جائیں گے سزا پائیں گے سوچیں کہ ہم ان میں سے نہ ہوں بلکہ ہم فریاد کرنے والوں میں سے ہوں جن پر خدا رحمت کا ہاتھ کیے رکھتا ہے آپ کی بھی فریاد سننے کو تیار ہے خدا آمد آپ کو برکت دے تینک یو